پرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے اب ہم اپنے علمائی کرام سے تاثری کلمات لیتے ہیں بس چند منٹوں کے اندر حضرت مولانا نیاز صاحب ندوی دامت برکاتہوں سے حضرت آئے اور اپنے قیمتی موائز حسنہ اور آگے ذر سے جو لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ ہم تب کوئی سنچنائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حفا حکم الجاہلیت یبغود صدق اللہ العظیم بڑا ہی قابل احترام مہمان خصوصی حضرت مولانا میزان صاحب دامت برکاتہوں اللہ حضرت کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے اور اس طرح جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے ان اکابرین کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور دیگر جتنے بھی یہاں علماء کرام موجود ہیں انشاءاللہ بہت ممکن ہے منٹ دو منٹ کے ہی لیے صحیح وقت دیا جائے اس لئے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہوں اسے سے متعلق صرف دو ایک بات رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا قرآن کریم یہ جو ہے وہ کتاب ہے جو تمام کامیابیاں اسی کتاب سے ہی ایمان والوں کی خصوصی طور پر جوڑی ہوئی ہے ویسے تو تمام انسانوں کے لئے مگر ایمان والوں کے لئے خصوصی طور پر تمام کامیابیاں اسی سے جوڑی ہوئی ہیں یہ اس کو کہہ لیجئے کتاب ہدایت اور بہت کچھ نام دیا جا سکتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھئے عربوں کے اندر دنیا میں بہت ساری برائیاں تھی خرابیاں تھی مگر قرآن کریم نے ایک ایک برائی کا نام لے لے کر ذکریں نہیں فرمایا تمام چیزوں کی جڑ ایک چیز بتلا دی اور کیا اللہ نے فرمایا افحکمل جاہلیت یقون کہ کیا تم جاہلیت کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو تو پتا چلا سب سے بری چیز جو ہے وہ ہے جہالہ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا یخرجوہم من الظلمات تاریکیوں سے روشنی کے طرف نکالو تاریکیوں سے روشنی کے طرف نکالو اس لئے سب سے قیمتی جی جو ہے وہ ہے علم جس کے بارے میں ابھی آپ اس سے پہلے جو حضرت فرما رہے تھے ان کی باتوں میں ساری باتیں آگئی ہیں اس لئے کوشش کی جا رہی ہے اس مکتب کے ذریعہ بھی اور دیگر جو مکاتب مدارس چل رہے ہیں ان سب کے ذریعہ یہی چاہا جا رہا ہے کہ دینی علم عام ہو عصری علوم کی ضرورت ہے لیکن ہاں یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائے عصری علوم لو مگر دین بھی سکھاؤ جملہ بدل کر کے یوں کہا کرے کہ دین حاصل کرو البتہ عصری علوم بھی لے لو یہ کہا کرے ہیں کہ دین ضروری ہے یہ روح ہے اور بقیہ جو ہے وہ ضرورت ہے لہٰذا روح اگر نہیں رہے گا تو جس میں بیکار ہے اس لئے ہم اس اشتہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے بچوں پر خصوصی طور پر گارڈین حضرات سے بڑی عدب اور احترام سے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کمائی کے لئے اپنا وقت دے رہے ہیں کمانے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں خدا کے واسطے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر وقت دیں بچوں پر جب وقت دیں گے تو بچہ کچھ کامیاب ہوگا اور اگر وقت نہیں دیں گے تو یاد رکھئے چاہیں جتنا ٹیشن لگا دے جتنا کچھ کر لیں جب تک ماں باپ خود محنت نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے ہوگا لیکن بہت کم فائدہ ہوگا اگر زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو گارڈین حضرات کو بچوں پر توجہ دینی ہوگی وہ امید کرتے ہیں کہ اس گزارش کو آپ حضرات اپنے دل میں بٹھائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ